سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی ٹک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے تو سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت شبہ میراج مبارک ہو تو ابھی جو نا میں نے ولوگ کا سٹارٹ اسی راہ سے لیا تھا جس دن جہانگیر اپنی دوست کی برزڈے پارٹی میں سے آیا تھا تو بس گھر آتی کے ساتھی جو نا میں گرنٹی بنا رہی تھی اور آج میرا بہت دل کر رہا تھا لپٹن کی جو پودینے والی ہوتی ہے نا گرنٹی وہ بنانے کا ویسے میں جلتن پر اڑک استعمال کرتی ہوں لیکن ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ چینج کرنے کا بھی دل چاہتا ہے اس کا بنانے کے بعد آپ اس کو لگائیں کیونکہ میں نے یہاں پہ دیکھے بھی لگایا نا تو یہ ہلکا سا یہاں سے اس کو یہ نا اس نے جلانا شروع کر دیا تو یہ والی میری والی لگتی آپ لوگ مت کریے گا میں نے تو خیر مجھے پتا نہیں تھا پہرا میرا ایکسپینئنس تھا میں نے پکاتے وقت جو نے اس کو بند کر دیا تھا پکانے کے بعد جب آپ اس کو سرف کریں کیونکہ مہمالوں کے سامنے بھی آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں اچھی لگ رہی ہے خوبصورت لگی ہے آپ اس کو ٹیبل پر بھی اپنے جو رکھ سکتے ہیں تو جب پک جائیں آپ کی چاہے یا جو بھی کافی وغیر آپ بنانے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے بند کر دیں اچھا دوسرے دن بچوں کی اگر چھٹی بھی ہوتی ہے تو بچوں کو بڑا لگتا ہے کہ ممہ دیر تک جاگنے دن دن دوسرے دن چھٹی ہے اسکول نہیں ہے لیکن مجھے جو نا ایک پتہ نہیں کیا کوئی الجنسی ہوتی ہے جب تو بچے سوتے نہیں ہیں نا ایسا لگتا کہ بچے سر پر سبھار ہو رہے ہیں اور بچے جب سو جاتے ہیں نا تو ایک ریلیکس سیکشن سے ہو جاتی ہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے آپ لوگ کو بھی ایسا لگتا ہے پھر نہیں لگتا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی ہے بھر میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں چلتن پیور کا پائن آئل اور یہ خاص طور پر چلغوزوں سے نکالا جاتا ہے جی ہاں چلغوزے جو کہ آج کل کافی زیادہ مہنگے جو نا مارکٹ میں مل رہے ہیں اور اس کا جو نا چلتن پیور آپ کو آئل دے رہا ہے اس پلاسٹک بہت پیاری سی پیکنگ کے ساتھ اور 200 ایمل کے پیکنگ کے ساتھ آپ کو اگر بیٹے مل جاتا ہے اور خاص طور پر یہ استعمال ہوتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے کسی بھی طریقے کے شدید درد میں اگر آپ لوگ مبتلائیں تو آپ اس درد کی جگہ پر اس کو لگائیں اور کچھ دنوں کے استعمال کے بعد دیکھے گا کہ آپ کا درد جو ہے وہ جڑ جگہ بھی ہو جائے گا اور کافی زیادہ آپ کو جو ہے اس کو لگانے کے بعد آرام بھی ملے گا بالوں کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے تاثیر بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو سردیوں میں اگر آپ اس کو سر پر لگائیں تو زیادہ بہتر ہے گرمیوں میں آپ اس کو پین ریلیف کے لیے استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اس کو نیم گرم کر لینا ہے اور درد باری جگہ پر اس کو اپلائے کر دینا ہے ساتھ میرا کوپن کوٹ جو ہے ٹین گڑے کے نام سے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں جائیں کلک کریں اور چلتن پیور کے جتنے بھی پروڈیٹس ہیں ساری بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جو بھی آپ کو چاہیے منگوائیں اور انجوائے کریں سٹا ڈے سنڈے دونوں دن جو ہے نا کافی مصروف گزرتے ہیں بچے بیسے گھر پر ہوتے لیکن صبح اٹھتے کے ساتھ ہی میرا پھر یہ مشن ہوتا ہے کیا میں جلدی سے کھانے کے تیاری کر لوں تاکہ بچے جو ہے نا پھر اچھا اور جلدی سے کھا لیں اپنے نا کیونکہ بچے جب پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں نا پھر تو یہ ہوتا ہے ان کو کچھ بھی دے دو یہ بس کھا کوکے اپنے سو جاتے ہیں لیکن جب ان کے سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹیل ٹول کے لوگ کھاتے ہیں پھر بکارہ دیکھا جاتا ہے پورا معاینہ ہوتا ہے کیا پکا ہے کون سے گوشت میں بنا ہے اور چکن جو نا بچوں کا آلموس فیبرٹ ہوتا ہے اگر آپ مٹن یا پھر بیپ بنائیں گے نا تو تھوڑا سا بچے مو بنا لیتے ہیں لیکن چکن جو نا مجھے لگتا ہے بچے زیادہ شوق سے کھا لیتے ہیں تو ابھی بس میں پالک گوشت بنا رہی تھی اور یہ ہے کہ شکر ہے کہ بچے جو نا میرے پالک کھا لیتے ہیں شوق سے ایسا نہیں ہے کہ بہت سے بچے جو نا گرین ویجیٹیبلز کو دیکھ کے تھوڑا مو بناتے ہیں لیکن میرے دونوں بچے الحمدللہ سے گرین ویجیٹیبلز شوق سے کھا لیتے ہیں تو ایسے اگر چکن پالک کی آپ لوگ کو ڈیٹیل ریسیپی چاہیے تو ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گی تو ابھی تو جو نا میرا فن ڈپ والی جو ریسیپی وہ آپ لوگ کو دے رہی ہے ابھی میں نے لیسنہ درک کے اندر جو نا چکن کو بھولیا ہے تاکہ اس کی جو ہیک ہوتی ہے سمیل ہوتی وہ ختم ہو جائے ساتھ میں ہی کھڑا گرم مسالہ مطلب کے ثابت گرم مسالہ جو وہ شامل کر دیا ہے جس میں دارچینے کا ٹکڑا بڑی الائچی لونگیں اور کالی مرچ تھی یہ کم زیادہ اپنے ساپ سے کر لیجئے گا میں نے یہاں پہ ہاف کے جی کی ساپ سے سب چیزیں لے رہی ہوں آپ کے پاس چکن کا میں زیادہ ہے آپ اس کو پر نیچے اپنے ساپ سے کر لیجئے گا ساتھ میں ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس کو جو نا زیرے کے اندر ڈال کے پیس لیا تھا یعنی کہ زیرہ میں نے اسی وقت ڈال دیا تھا پیستے وقت نہ اور پیاس کا پیسٹ بھی میں نے شامل کر دیا تھا ساتھ میں ہی جو ہے حلدی پاودر ڈال مرچ کا پاودر اور ساتھ میں ہی جو ہے پیسا ہوا دھنیا یہ تینوں چیزیں میں نے ڈال دی تھی اور اینڈ میں میں ڈال رہی ہوں اس میں ٹیماٹر اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پالک کے ساتھ جو نا ٹیماٹروں کو نہیں ڈالنا چاہیے لیکن ہم لوگ ڈالتے ہیں اور کافی سالوں سے میں اس طرح سے بناتی آئی ہوں کوئی سائشو نہیں ہوتا کیونکہ اس سے گریہ بھی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اگر آپ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ٹیماٹر سے ٹیسٹ بہت اچھا نکلتے ہیں اور میں اس وقت جو نا آپ لوگ کو بہت جلدی میں اس لئے نظر آ رہی ہیں کیونکہ مہمانوں کو آنا تھا کوئل آ گئی تھی کہ ہم جو ہے نا بس آنے والے اور بس تھوڑی دیر بیٹھے ہیں کیونکہ شادی میں جانا ہے مہمانوں کو تو بس وہ لوگ جو ہے عمرے کی مبارک بات دینے ہار پرانے کے لئے آ رہے تھے تو بس ایسے سلسلہ جو ہے وہ روز آنا چل رہا ہوتا ہے کچھ بیچ میں دن جو ہے وہ گئے پا جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ سے مہمان آ جاتے تو بس جو روٹین چلتی ہوں میں آپ لوگ کو دکھاتی رہتی ہوں اچھا ساتھ میں میں نے نمک ڈال کے جو ہے نا اس کو ڈھکڑ جو ہے رکھ دیا تھا چیسے ساتھ ملٹ پکاؤں گی کیونکہ چکہ نے بہت جلدی پک جائے گا اچھا دن میں مہمان آتے ہیں نا جیسے شام کے ٹائم میں اس طریقے سے تو بہت زیادہ میرے ہاتھ پر جو ن ایک دم سے پھول گیاتے ہیں اور میں بہت دب ایک دم سے جو نا گھبرا سی جاتی ہوں کیونکہ رات کی جو دعوت ہوتی ہے رات میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا آپ ریلیکس رہتے ہو پورا دن آپ کو مل گیاتا ہے نا کام کرنے کا اور دن میں جو نا کام بہت زیادہ بکھ رہے ہوتے ہیں ایسا رکھتا ہے کہ دن میں جو نا بچے بہت تن کر رہے ہوتے ہیں کچن بکھ رہا ہوتا ہے اور ماسی بھی کام کر رہی ہوتی ہے تو آپ جو نا فری تھوڑا شام کی ٹائم میں جا کے ریلیکس آپ ہوتے ہو لیکن خیر مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک سیٹمنٹ بھی ہوتی ہے مہمانوں کے آنے کی لیکن کوشش بھی ہماری ہوتی ہے کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم تھوڑا سا تیار بھی ہو جائیں کیونکہ ابھی میرا ہلیا جو تانا وہ بہت ہی زیادہ کوئی بس عجیب ہی ہو رہا تھا اور بس میرا یہ تھا کہ میں جلدی کچن کو جو نا پر نپٹانے کی کروں اور پالک بھی میں نے جو نا کٹا نہیں تھا رات کو میں لے کر آئی تھی تو رات کو تھکاور اتنی ہو گئی تھی کہ میں نے لاکھی جو نا فریق میں ایسی لگ دیا تھا ابھی بس میں اس کو کیچی سے کٹ کر رہی تھی کیونکہ کیچی سے جو نا بہت جلدی کٹ ہو جاتا ہے چوری سے کٹیوں نا میں جب بھی تو میرے ہاتھ میں چھالا ضرور پڑتا ہے میں بہت زیادہ دیر تک کٹنگ کا کام کروں نا ہاتھوں میں تو میرے چھالا پڑ جاتا ہے تو یہاں پر بس ابھی پالک کو اچھی طریقے دھوں گی کیونکہ اس میں مٹی اتنی کوئی زیادہ ہوت ہوتی ہے اور بہت شدید اس میں مٹی جو نا بھوسی ہوئی ہوتی ہے تو میں تو ہمیشہ جو نا اس کو چھنے میں ہی لال کر جو نا دھوتی ہوں اور بس ابھی میں پالک کر دوں گی اچھا بیسے پالک اگر ہم ڈالتے تو اتنی ساری لگتی ہے لیکن جیسی بھنتی ہے نا تو پھر ایک دم سی اتنی چنی سی رہ جاتی ہے اور میں اپنی آپ لوگ کے ساتھ نا ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں جب میری شادی ہوئی تھی نا تو شادی ہوتے کے ساتھ ہی میں نے سب سے جو پہل ہی غلطی کی تھی نا کوکنگ میں وہ مجھے اب تک بلکہ میں جب بھی یاد کرتی تو میں شرمندہ ہو جاتی ہوں کیا میں نے کیا کیا تھا کیونکہ مجھے کوکنگ اتنی آتی ہی نہیں تھی جب شادی ہو کرائی تھی امی نے کوئی کام ہی نہیں کروایا شادی سے پہلے شادی کے بعد جو ہے وہ ایک دم آپ پہ کوکنگ جب پڑتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں جلتا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جو نا آلو میتھی کیونکہ میرے ازبینڈ کو آلو میتھی اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں تو میتھی ج جو نا وہ گلے کی نہیں اور میں نے اس میں بھر کے پانی ڈال دیا اور وہ عجیب سی جو نا بچ چکل بچ ذائقہ اور اکڑ گئی وہ اور وہ اکڑی ہوئی میتھی جو نا بچارے میرے ازبینڈ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس وقت میری ساز جو نا بیٹھی ہوئی تھی ساتھ میں تو ازبینڈ نے سوچا ہوں اگر میں بولوں گا تو اس کی انسلٹ ہوگی بڑی خطرناک ہے لیکن میں آج بھی وہ بات سوچتی ہو نا تو مجھے ہسی بہت آتی ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو شادی کے سٹارٹ میں تھوڑی سپیس مل جاتی ہے تو آپ چیز کو سیکھ جاتے ہو ورنہ اگر آپ کو بعض بات پر ضلیل کیا جائے آپ کا پیچھے لیا جائے نا تو پھر اگر آپ سیکھنا بھی چاہتے ہو نا تو پھر آپ چڑکیں نہیں سیکھ پاتے اور آج ماشاءاللہ سیکھے کہ میں کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہوں اتنا دھیروں کھانا پکا لیتی ہوں اور سب تعریف کر کے جاتے ہیں بلکہ سو سال والے خود تعریف اتنی کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں تو خیر یہاں پہ جو ہے ہمارے ہو رہا تھا تو سب کی اپنی مصرفیات ہوتی ہیں لیکن ہر کوئی اپنا ٹائم جو انا نکال کر بس ہماری محبت میں آ رہا ہے اور ہمیں جو انا اب تقریباً دو مہینے ہو جائیں گے عمرے پر سے آئے ہوئے لیکن ماشاءاللہ ابھی تک اتنی مبارک باتیں آ رہی ہیں ابھی بھی جو ہے مہمانوں کا سلسلہ آ رہا ہے تو امی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں اتنی محبت دیتے ہیں اور اتنی دعائیں تمہیں جو انا وہ مل رہی ہیں تو بس ساتھا خوش نصیب بھی کیا ہوتی ہے کہ بڑے ہم پہ اتنا یعنی کی بزرگوں کا بڑوں کا سب کا ہاتھ ہے تو آج کل کے دور میں سب ساتھا خوش نصیب ہو ہی ہے جس کو اپنے بڑوں کی جو انا وہ دعاوں کے سائے میں تو بھائی اور بھابی جو نا کافی سارے گیٹس لے کر آئے تھے جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا ہم بابر یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بہت زیادہ جو انا آپ نے تقلق کیا لیکن بس ان کے اپنی محبت دی اور اپنی خوشی سے لے کر آئے تھے تو پھر منع کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا میں کافی ادھا لوگ رہی تھی بابی کو کہ آپ جو انا کھانا کھا کے جائیے گا آپ لوگ لیکن جو انا شادی ہے اور شادی بھی جو ریلیٹیوز کی تھی تو وہاں پہ بھی جانا ضروری تھا اچھا میرے پاس جو نا کومنٹس آتی ہے اور کافی ٹائم سے آ رہی تھی کہ آپ اپنے ہزبینڈ کو ہزبینڈ کو کہتی ہے نام کیوں نہیں لیتی ہوں دیکھئے منع تو نہیں ہے نام لے بھی سکتے اور بہت سے لوگ لیتے بھی ہیں بہت سے خواتین لیتی ہیں میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی لیکن بس یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر کے ماحول سے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیزوں کو اڈاپ کر رہے ہو تو میں نے اپنی امی کو کبھی نام لیتے ہو نہیں دیکھا اپنے پپا کا جو نا پپا امی نے ہمیشہ جو اسی طریقے سے بلایا جیسے کہ میں اپنے ہزبینڈ کو نام لے کے نہیں بلاتی نا تو ہوتا ہے کہ شاید یہ میری عادت میں شمار ہے اور ایک عزت کی شاید بات ہوتی ہے اب اس کا مطلب آپ لوگ یہ منہ نکالی جگہا کہ جو لوگ اس نام لیتے تو عزت نہیں کرتے لیکن سب سے اپنی 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 سوچ ہے زلدی آجاؤ جلدی آجاو دے دیا آئیشا کو آئیشا کو دے دیا جلدی بہت زیادہ تم اس کو پیکٹ میں سے ہی نکالنا چاہیے تھا اچھا آجاو چلو میرے گھر دوسرے دن بھی کچھ میمانوں کو آنا تھا میمان کافی دور سے آ رہے ہیں بہت خاص میمان آ رہے ہیں تو خیر یہ تھا کہ میں بھی کافی ایکسیٹڈ تھی ان لوگوں سے ملنے کے لیے کون آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے یہ چیز تو آپ لوگوں کو میرے آگے کی ولوگز میں دیکھنے کو ملے گی تو بس دعوت کا جو کچھ سمان ہے نا کھانے پکانے کا وہ میں بھی لینے آئی تیس بینڈ کے ساتھی اور رات میں جو ہمارے حیدر آباد کا موسم ہے نا وہ کافی تھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک صبح میں جب بچے صبح سکول جا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بھی کافی تھنڈ ہوتی ہے اور رات میں بھی کافی تھنڈ ہو رہی ہوتی ہے دن میں گرمی ہے اس موسم کے وجہ سے جو نا تبیتی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہی ہیں بچوں کی بڑوں کی بھی تو میں جب رات کو نکلتی ہوں نا تو بچوں کو تھوڑا بہت جو نا پہنا اڑا لیتی ہوں بھلے اندر ان لوگ کو ہائنیکس نہ پہناو لیکن اوپر میں نے کہا فی الحال تم لوگ سوائٹرز جو نا وہ پہن لیا کرو تاکہ پہنانا جو نا بہتر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاق سے بہتر ہے ابھی تو بس مجھے گھر جا کے بھی کام سے لگنا تھا اور یہ تھا کہ یہ لوگ تو سو جائیں گے گھر جا کے لیکن میں ابھی دعوت کی جو آدھی تیاری تھی نا وہ ابھی گھر جا کے کروں گی باقی کا جو کام ہے وہ کل صبح مجھے جلدی اٹھ کے کرنا ہے تو تھوڑی سی فکر مجھے کام کی ہو جاتی ہے خیر ایسا تو ہوتا ہے کہ کام تو میں کر لوں گی لیکن بس جو ٹینشن ہوتی نا وہ تھوڑی سی میں اپنے دماغ پہ لے لیتی ہوں ویڈیو میں آپ لوگ کو لگ رہا ہوتا گا کہ بہت زیادہ ریلیکس طریقے سے جو نا میں کام کر رہی ہوں لیکن اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مجھے خود کو پتا ہوتے ہیں کہ میں کافی زیادہ جو ہے بعض دفعہ گھبرا بھی جاتی ہوں اور تھوڑا سا جو ہے میں ٹینشن میں لے لیتی ہوں کام کی نا تو خیر ابھی میں تھوڑا سی فروٹس وغیرہ یہاں پہ دیکھ رہی تھی لیکن بہت لوگ کالٹی کے تھے بلکل بھی اچھی نہیں رکھے ہوئے تھے اور سبزیں جو ہوتی وہ ہم لوگوں نے خرید لی تھی تو ابھی رستے میں جو نا ہمیں شکرکندی والا نظر آیا تھا بلوگ کا میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ ملتی ہوں بہت ہی جلد ایک پیارے سے اچھے سے بلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اچھے اچھے کومنٹ ضرور کیجئے گا